اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے دیسی سٹائل کی پنجابی سٹائل کی مکہی کی روٹی گڑ والی کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں بہت آسان ہے لیکن اتنی ہی ٹیسٹی باہر سے کرنچی اور اندر سے سوفٹ کیسے بنیں گی اس کا آٹا کیسے گھوندا جائے اور کیسے اس کی ساری روٹیاں ایک بار ہی ہم تیار کر کے رکھیں گے کوئی بھی ٹیڑی میڑی نہیں بنیں گی کوئی بھی روٹی نہیں ٹوٹے گی کہ گھر والے آپ کو باتیں کریں اس بار میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیسے ہم نے روٹیاں تیار کر لینی ہے باری باری ان کو بنا کے رکھ لیں گے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے ان سب کا لنک میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دے دیا ہے تو مزیدار سی ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے مکعی کا آٹا لینا ہے آٹا آج کال آ چکا ہے مارکٹ میں کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے اور آٹے کو چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بورا کافی زیادہ نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے نکل چکا ہے میں نے آدھا کلو یہاں پہ مکعی کا آٹا لیا ہے اس کو چھانا اس میں سے بورا نکلا ہے بورے کو ہم ویسٹ کر دیں گے ویسٹ اس طریقے سے کریے گا کہ مرگیوں وغیرہ کو ڈال دیں تو کیونکہ ان کے ہی کام آ جائے گا یہ ضائع نہیں کرنا اس کو تو اب آٹا ہمارا نیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے لیے کیا کریں گے ہم نے لینا ہے گرم پانی اور پانی کے لیے ہم نے دیکچی رکھی ہے چھولے کے اوپر اور دو کپ یہاں پہ ہم پانی کے ڈالیں گے گھڑ اس کے اندر ڈالیں گے دھائی سو گرام آدھا کلو آٹے کے لیے آدھا کلو آپ نے پانی گرم کرنا ہے سونف ڈالیں گے ہافٹی سپون نمک ڈالیں گے ہافٹی سپون نمک کے ساتھ تھوڑا سا ٹیسٹ بھڑ جائے گا بہت ہی کم ڈالا ہے اگر آپ سونف یا نمک کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں میں نے بھی بہت کم ہی ڈالی ہے اس میں تو نمک تھوڑا سا ڈالیں گے ٹیسٹ بھڑ جائے گا اس سے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر دیسی گی ڈالا ہے دیسی گی اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہماری روٹی سافٹ بنے اندر سے اور بڑی ہی مکھن جیسی ملائم بنے گی تو یہاں پہ پانی بائل ہونا شروع ہو چکا ہے سیرپ اچھا سا بن چکا ہے اور جو ہم نے گی ڈالا تھا وہ بھی پک چکا ہے فلیم کو ہم نے کرنا ہے آف اور اس میں جو ہمارا چھنا ہوا آٹا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈپ کر دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اور ہم اس کو کور لگا دیں گے کور تقریبا ہم نے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو کرنا ہے تاکہ سٹیم میں بھاپ میں یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے آٹا تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایسے نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ پھر گھٹلیاں بن جائیں گے اس کے اندر تو پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹی دیا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایک بڑی پرات میں نکالیں جس میں آپ آٹا گھونتے ہیں روزانہ تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھ اس سے جلے نہ کیونکہ کافی زیادہ یہ گرم ہوگا اور اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی لگانا ہے ہاتھوں پہ اور اس کو ملنا ہے ہم اس کو ملیں گے تقریباً دس منٹ جتنا آپ اس کو اچھا ملیں گے آپ کی روٹی اتنی ہی اچھی بنیں گی یہ دادیوں نانیوں والا کام ہے لیکن یقین مانے روٹی جو اچھی بنتی ہے آپ حیران رہ جائیں گے اور ٹیسٹ جو ہمیں ملتا ہے اس میں سے وہ آج کل کی روٹی میں بالکل بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ طریقہ بالکل اتھینٹک طریقہ ہے اس سے روٹی بنا کے دیکھئے گا ایک بار آپ بعض لوگ کہتے ہیں روٹی بناتے ہیں تو ٹیڑی بن جاتی ہے یا بنتے ٹیڑی تو کیا بننی ٹوٹ جاتی ہے روٹی تو یہ دیکھیں آٹا آپ اس کا چیک کریں کہ اس قدر سوفٹ آٹا گندہ ہے اس کا صرف آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اس ریسیپی میں نوٹ کرنا ہے اور آپ کی روٹی بھی ایسی انشاءاللہ تعالی بنیں گی بہت ہی ملائم آٹا بنا ہے تو چلیں جی ساتھ ساتھ ہی ہم نے اس کی روٹیاں بنا لینے ہیں اس کو سٹے دینے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے ہی آٹا گندے یہ والا ساتھ ہی روٹی بنا لیں تو یہاں پہ اتنا پیڑا لیں جتنی آپ نے روٹی بنانی ہے میں نارمل سائز کا یہاں پہ پیڑا لے رہی ہوں اور پیڑا جو ہے وہ آپ نے ہلکا سا پانی اپنے ہاتھوں پہ لگا لینا ہے یا ہلکا سا آئل سے گریز کر لیں گھی لگا لیں کوئی بھی چیز لگا لیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ یہ چپکے نہ اپنے لئے آسانی ڈھونڈا کریں جو آپ کو آسان لگے اس میں کوئی بھی مشکل چیز تو ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ہم نے پیڑا بنا لیا اور اس کو ہی پیڑے کو ہم آہستہ آہستہ دباتے جائیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے میں اس کو دبا رہی ہوں دو طریقے بتاؤں گی کہ آپ تھوڑی سی روٹی کو بڑھا کریں اس کے بعد بٹر پیپر کے اوپر رکھ لیں وہ بھی آپ کو طریقہ شیئر کروں گی یا اس طریقے سے بھی دیکھیں یقین مانے آپ ایک بار ہمت کریں بلکل بھی نہیں روٹی آپ سے ٹوٹے گی ایسے کرتے کرتے ہی آپ نے روٹی کو بڑھا کر لینا ہے یہ دیکھیں سامنے ہے بلکل آپ کے مزے دار سی اور میٹھی میٹھی روٹی جس کے اندر سونف کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے معلوم نہیں ویسے آپ کو سونف پسند ہے یا نہیں پسند اگر نہیں پسند تو اس کو سکپ کر دیں یہاں پہ ہم لیں گے بٹر پیپر اور بٹر پیپر کے اوپر ہم نے اس طرح سے روٹیوں کو رکھتے جانا ہے اگر آپ آپ نے پانی ہاتھوں کو لگایا ہے تو بٹر پیپر کے اوپر ہلکا سا آپ نے گھی یا آئل لگا لینا ہے تاکہ روٹی چپکے نہ اس کے اوپر اگر آپ پہلے ہی آئل کے ساتھ روٹی کو بڑھا کر رہے ہیں تو پھر لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کو یا دیکھیں آپ میں نے تھوڑی سی روٹی کو بڑھا کرنا ہے اور بڑھا کرنے کے بعد میں بٹر پیپر کے اوپر ساری روٹی کو بڑھا کروں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بس تھوڑا سا اس کو بڑھا کیا اس کے بعد ہم نے بٹر پیپر کے اوپر گھی لگانا ہے اور فنگر کی پور کی مدد سے ہم نے اس کو روٹی کو ٹیپ کرنا ہے اور بڑھا کرتے جانا ہے ہلکا ہلکا اس کو دبائیں ایک بیلنس میں کنارے بھی دباتے جائیں اور درمیان میں اسے بھی دبائیں اس کو کوئی کنارہ ٹیڑا میڑا لگے تو اس کو بھی فوراں ٹھیک کریں ایک سائٹ سے بٹر پیپر کو اٹھا کے آپ نے اس طرح اٹھا لینا ہے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ نے ہلکا سا پریس کر لینا ہے تاکہ ایک بیلنس کی ہماری روٹی بنجے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ روٹی بھی آپ کے سامنے ہے اسی طرح سے آپ نے روٹیوں کو بناتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے سائٹ پہ تاکہ ایک بار ہی آپ ساری روٹیاں بنا لیں بار بار آپ کو یہ نہ ہو کہ ایک روٹی بن رہی ہے دوسرا پیڑا بنا لیں اور آٹے کو بھی تھوڑا سا سٹے دے لیں اس طرح بلکل بھی نہیں چلے گا بس اکٹھی روٹیاں بنائیں اکٹھے پیڑے بنائیں اور انڈ میں ان کو بس آپ نے پکانا ہے فرائی کرتے جانا ہے اور جیسے جیسے جس جس کو پسند ہے اس کو پہلے دیتے جائیں روٹی تاکہ اپنی تعریفیں سنتے جائیں خود ہی ان روٹیوں کو ہم تین سے چار دن فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ جب روٹی بناوں تو اگلے دن کے لیے ایک سے دو روٹی اپنے لیے بچا کے رکھ لیتی ہوں فریج میں تاکہ میں بعد میں بھی انجوائی کر سکوں اس روٹی کو کیونکہ ساک کے ساتھ روٹی مکئی کی یا میٹھی روٹی جو ہم بناتے ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد بناتے ہیں پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد اس طرح ہی بنائی جاتی ہے تو اس لیے انسان کو ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی میں اس کو انجوائی کر سکوں جب اتنی اچھی روٹی گھر میں بنے تو فوراں ہی ختم ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ اس روٹی کو آپ دیسی گھی میں بنائیں میڈیم فلیم پر بنانی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پکنے میں اس کی اوپر گھی اپنے ضرورت کے مطابق لگا لیں کم لگانا چاہتے ہیں یا زیادہ لگانا چاہتے ہیں لیکن فلیم آپ کی لو ہونی چاہیے ہائی فلیم پر یہ ہمیشہ اندر سے کچھی رہے گی اور باہر سے اس کا کلر آ جائے گا ہلکا سا گیلا ہاتھ کریں پانی کے ساتھ اور اس کو دبائیں یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی جہاں سے آپ کو لگے یہ ٹوٹنے والی ہے تو اس جگہ پہ ہلکا سا پانی لگا کے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں یہ روٹی فورا جھوڑ جائے گی تو ہلکا سا اس کا کلر آ چکا ہے اب ہم سائیڈ اس کی چینج کرتے ہیں یہ طریقہ بھی بتا دوں آپ کو اگر آپ کو مشکل ہے کوئی پلیٹ لے لیں تو مجھے تو یہی پلیٹ ذرا چھوٹی نصر آئی تھی لیکن آپ نے بڑی پلیٹ لینی ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے الٹا کر دینا ہے آسانی سے یہ روٹی کی سائیڈ چینج ہو جائے گی اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہاتھ سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گی روٹی تو آپ نے پلیٹ سے یا جس چھابڑی میں آپ رکھنا چاہتے ہیں روٹی کو اس چھابڑی میں ڈالیں اسی طرح سے روٹی کو تبے سے اتار کے تو الٹا دیں اس کے اوپر بہت ہی آسان سی یہ ایک طریقہ ہے روٹی کو چینج کرنے کا تو میری طرح کہیں پلیٹ چھوٹی نہیں لینی آپ نے بھڑی پلیٹ لینی ہے اس طریقے سے بھی یہ دیکھیں آپ الٹا سکتے ہیں روٹی کو بس اسی طرح سے آپ نے ساری روٹیاں بناتے جانا ہے اور ساتھ اگر آپ اس کے چائے بنا لیں تو پھر کیا ہی ٹیسٹ ہے الائچیاں ڈال کے چائے بنائیں بڑی ہی ٹیسٹ دے گی یہ میٹھی روٹی اور یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ اگر رات کو آپ روٹی یہ والی بنا کے رکھتے ہیں اور صبح کے ٹائم آپ اس کو ناشتے میں لیتے ہیں رات کی بنی ہوئی روٹی تو کیا ہی اس کا ٹیسٹ ہے پنجاب میں تو ایسے ہی کیا جاتا تھا پہلے اب تو تھوڑا سا چینج ہے لیکن پہلے تو اسی طرح ہوتا تھا کہ رات کو روٹی بنائی جاتی تھی اور صبح ناشتے میں لیتے تھے ہمارے دہاتوں میں اسی طرح چلتا تھا تو لیں جی مزیدار سی گرمہ گرم میٹھی روٹی بن کے ریڈی ہو چکی ہے جو بہت ہی ٹیسٹی ہے یقین مانے کیا ہی بسکٹ اس کے سامنے ہوں گے جتنی یہ ٹیسٹی روٹی بنی ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا اس روٹی کو جہاں مکعی کی روٹی ساکھ کے ساتھ بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی انجوائی کریے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں گڑ اس میں نہ ڈالیں چینی ڈالیں تو چینی کی بھی یہ روٹی بہت اچھی بنے گی گڑ کی جگہ بس آپ نے چینی ڈال لینی ہے اس کے اندر باقی سیم ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں اگر آپ کو پانی تھوڑا سا کام لگے تو آپ نے الہدہ سے پانی گرم کرنا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی آپ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے بس اس کا یہی ایک دو باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی اگر آج کی ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ فیملی میں فرنڈز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی مزیدار سی روٹی کو انجوائی کر سکیں تو ملتے ہیں نئی ریسیپی میں اللہ حافظ